فرق اس بات سے نہیں پڑتا کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں جس طرح سے ایک مرا ہوا انسان کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا اسی طرح سے گزرا ہوا وقت بھی کبھی لوٹ کر واپس اگر آپ نے مان لیا تو آپ کی ہار ہے لیکن اگر آپ نے تھان لیا تو آپ کی جیت کہتے ہیں نا من کے ہارے ہار ہے اور من کے جیتے جیت تو اگر آپ نے مان لیا کہ آپ کی ہار ہے تو ہی آپ کی ہار ہے اور اگر آپ نے تھان لیا تو آپ کی جیت ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسرا پر باہر کرنا بند کرو خود پر صرف خود پر گوھر کرنا شروع کرو پھر دیکھنا سب آپ پر گوھر کریں یہاں دوستوں جب ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ سمیں ہمارے پاس نہیں ہے ہمارا تائنگ گزر گیا ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے وہ کیا ہم یہ کل کریں گے ہم یہ وہ کریں گے یہ ہم کب کریں گے تو آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ جب آپ یہ سوچ رہے ہیں تب بھی آپ کا سمیں گزر رہا ہے آپ کا سمیں گزر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح وقت آنے پر ہم یہ کام کریں گے جب صحیح وقت آئے گا تب ہم یہ چیز کریں گے لیکن ہم گھن جاتے ہیں کہ وقت آتا نہیں ہے وقت تو جاتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اس سمیں بھی یہ وقت جا رہا ہے چاہے کتنے بھی کس کے سمندر کی ریت کو آپ مٹھی میں پکڑ لو وہ ریت نکلی جاتی ہے سمیں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے سمیں کو کبھی پکڑا نہیں جا سکتا اس لیے سمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی چیز آپ کو کرنی ہے تو آپ امیجیٹلی اس کے بارے میں سوچ کر اسے کرنا شروع کریں کیونکہ اگر آپ صرف سوچتے رہیں گے سوچتے رہیں گے اور صحیح سمیں آنے کا انتظار کریں گے تو وہ چیز کبھی نہیں ہو پائی گی کیونکہ آپ اس چیز کو سوچ لیں گے بھی سمیں فراب کر رہے ہیں تائم ویسٹ کر رہے ہیں لمبے سمیں تک اگر کسی چیز کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور اس چیز کا پورا نہیں کیا جا رہا تو بھی آپ تائم ویسٹ کریں آج کے اس بڑے بیزی شیڈیول کے اندر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تائم نہیں ہے میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ کب کروں لیکن اس کے پاس اگر یہ سوچنے کا تائم ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب اس کے پاس سمیں ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس سمیں کو utilize نہیں کرنا تو آپ کو سمیں کا utilize کرنا ہے waste نہیں کرنا ہے proper planning کرنی ہے اگر میں students کی بات کروں تو آج جیون کے اندر students صرف اسی بات سے پریشان ہیں کہ میرا یہ topic چھوٹ گیا میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں میں وہ نہیں کر پا رہا ہوں یہ کب کروں گا میں سمیں کہاں سے لاؤں گا اور وہ بچہ اسی دوران اتنا زیادہ سوچتا رہتا ہے تو میں ان سبھی بچوں سے یہ request کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اتنا سارا آپ سوچ رہے ہیں اس کو ہٹا کے پھر اتنے سمیں میں ہی کام کر لیجے یا دوستو جتنے دن آپ per day اگر جتنا سوچتے ہیں وہ time note کر لیجے اور وہ time note کر کے جو سوچتے ہیں اس time پر آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیجے آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت جلدی اپنے target کو پرابط کر پا رہے ہیں